آراب دوستو میں ہوں شہزار علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے اکلیش یادو نے شپال یادو سے کیا گٹھ بندن جی ہاں پانچ سال پرانی لڑائی چاچا بھتیجے کی جنگ آخر کار گٹھ بندن پر ختم ہو گئی لیکن اس گٹھ بندن سے کیا ملے گا سماجوادی پارٹی کو کیا کوئی ووٹ بینک لے کر کے آئیں گے شپال کیا شپال کی واقعی میں اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے اور اگر شپال یادو سے گٹھ بندن ہو سکتا ہے تو پھر اسودین اویسی سے گٹھ بندن کیوں نہیں ہو سکتا آج ہم اسی پر چرچک کریں گے کچھ باتیں کریں گے آنکڑوں کی چونکہ اکلیش یادو نے خود اپنے اوفیشیل سوشل میڈیا پیج سے کچھ باتیں لکھی ہیں جس میں شپال یادو کے ساتھ تصویر وائرل کی گئی ہے اکلیش یادو نے لکھا ہے کہ پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے راستریہ ادھیکش جی سے ملاقات ہوئی اور گٹھ بندن کی بات تیہ ہوئی چھتریہ دلوں کو ساتھ لینے کی نیتی سپاہ کو نرنتر مضبوط کر رہی ہے اور سپاہ اور انے سہیوگیوں کو اعتحاسک جیت کی اور لے جا رہی ہے ہیشٹیگ بائیس میں سائیکل چھتریہ دلوں کو ساتھ لے کر کے نرنتر آگے بڑھنے کی بات اکلیش یادو کر رہے ہیں شپال یادو جن کے پاس اپنا کوئی ووٹ بینک یادووں کے علاوہ نہیں دکھتا ہے اور وہی ووٹ بینک جو یادووں کا شپال کے ساتھ ہے وہی یادو اکلیش کے بھی ساتھ ہیں اس کے علاوہ الگ سے کوئی یادو کہیں نہیں ہے تھوڑی موڑی ماترہ ہے دو چار پانچ ہزار یادووں کی جو کہ شپال یادو کو فالو کرتی ہے لیکن چونکہ پاری وارک معاملہ ہے ایک زمانے سے سب چیزیں بند پڑی ہوئی تھیں اس لیے شاید اکلیش یادو نے آخر کار چاچا کو گلے لگا لیا لیکن دوسری طرف اصدین اویسی سے گھٹ بندن کو لے کر کے پچھلے دنوں ہی اکلیش یادو صاف کر چکے ہیں کہ اصدین اویسی سے کوئی گھٹ بندن نہیں ہوگا بار بار یہ عاروب بھی لگتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے ساتھی ہیں لیکن دوسری طرف بی جے پی کے ساتھی کی اگر بات کی جائے تو اکلیش یادو اوم پرکاش راجبر سے بھی گھٹ بندن کر لیتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ یوگی عادتنات کے ساتھ سرکار میں رہ کر کے منتری پد سمالا ہے وہ پہلے اصدین اویسی کے پاس پہنچے وہاں سے اپنی طاقت بڑھائی اور پھر وہاں سے اکلیش یادو کے پاس پہنچ گئے اور اکلیش نے اوم پرکاش راجبر کے گلے میں ہاتھ ڈال لیا لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ اصدین اویسی کو ہی صرف گھٹ بندن سے باہر رکھا جا رہا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ یدی اوم پرکاش راجبر کے پاس قریب چار پرتیشت کا راجبر سمودائے کا ووٹ پورے اتر پردیش کے اندر ہے تو کیا راجبر پورے اوم پرکاش راجبر کے کہنے پر اکلیش کو ووٹ دے دیں گے اور شیپال یادو کے پاس کونسا ووٹ بینک ہے جو گھٹ بندن کر کے پرگتی کے راستے پر جا رہے ہیں جبکہ اصدین اویسی میں کانٹے دکھائی دیتے ہیں گھٹ بندن کے نام پر سوال یہ بنتا ہے کہ صرف اصدین اویسی سے ہی گھٹ بندن کرنے پر اعتراض کیوں ہیں اکلیش آدو کو یہ سب سے بڑا سوال ہے جبکہ کھلے طور پر کہتے ہیں کہ باقی سبھی چھوٹی پارٹیوں کو گھٹ بندن میں لیا جائے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ